مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرفوزات میں ہے یہ تبلیغ کا کام یہ خوبیوں کا لین دین ہے ایک دوسروں کی خوبیاں دیکھتے رہو یہ منتقل ہوں گی اگر عیب دیکھیں گے ہاں اگر کسی کے عیب پتا چل گئے کسی کی کبھی پتا چل گئی کسی کی خامی ظاہر ہو گئی تو چاہ کرنا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین ہیں خلیفہ وقت ہیں ان کی ایک بہت اچھی عادت ساری عادتیں اچھی ایک بہت بڑی عادت یہ تھی رات کو نکلتے گلیوں میں گشت کرتے میں براہ راس لوگوں کا حال معلوم کرلو امیر المومنین ہیں خلیفہ وقت ہیں ساری رات مدینہ منوبرہ کی گلیوں میں معلومات کر رہے ہیں میں امیر ہوں میری ذمہ داری ہے وہ اسے پوچھا جائے گا ریایہ کے بارے میں رات کا نجھیرہ ہے ساتھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ حکم کے ساتھ جا رہی ہیں گشت کر رہے ہیں ایک مکان میں سے کوئی عجیب آواز آئی اور وہ مکانات کچھے تھے اُس زمانے میں اور دیواریں بھی چھوٹی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیا ہے دیوار پھلاکت اندر پہنچ گئے دیکھا ایک شخص ہے ہے بھی بورا اور شراب سامنے رکھا ہوا ہے اُبر رضی اللہ تعالیٰ میری ریایہ کے اندر میری حکومت کے اندر ایسا زور سے اس کو ڈانٹا اُس شخص نے کہا امیر و امینی مجھنا ٹھائر جائے میں ایک گناہ کا مرتقب ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کتنی غلطیاں دی ہیں سنیں فرمایا کہ دروازی سے داخل ہوا کرو گھروں میں تم دیوار پھلاکت کر آگئے ایک غلطی دوسرا فرمایا تجسس مت کرو ٹومت لگاؤ آپ تو میری ٹومت ہے دوسری غلطی دوسری غلطی یہ ہے کہ آیا کہ جب داخل ہو سلام کرو آپ نے تھمکانا درانا اور مجھے برا بنا کہنا شروع کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اس کا کونہ موں میں ڈالا ایسی زور کی چیخ نکلی میں نے اتنی غلطیاں کری دی اور موں میں کپڑا اس لئے ڈالا اپنی چادر کا کہ باہر میرے ساتھی ان کو پتا نہ چلے اور ایسی بار نکل آئے عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کیا ہوا کیا بات ہو گئی فرما کچھ بھی نہیں ہوا کوئی تذکرہ نہیں ایک دن دو دن کئی دن گزر گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس نگیوی ہے وہی شخص آکے مجلس میں بیٹھ گیا دونوں کی نظریں ٹکرائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی وہ تھر تھر کانتے لگا اب کیا ہوگا مجلس ختم ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اب بچارہ لذہ تاری ہے خبرات ہے در رہا ہے قریب بلایا قریب بلایا کہا کان میرے موں کے قریب کرو اس نے کان موں کے قریب کیا عمر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس رات کا واقعہ صرف میرے تمہارے اور اللہ کے درمیان میں اور کسی اور کو پتا نہیں ہے اس شخص نے کہا امیر المؤمنین آپ بھی اپنا کان میرے موں کے قریب کریں اس رات کے بعد میں نے ہاتھ تھک نہیں لگایا کیا ہے مولانا احسان صاحب فرمانے لگے لوگوں کے گناہ تو نظر آتے ہیں اس نے توبہ کر لی کب کی ہمیں معلوم نہیں ہمارا گمانت تو یہی ہے یہ ایمان والا توبہ کر رہا ہے اللہ سے معافی مانی ہے موسیقی